اللہ تو نے تیرے اولیاء کی شان کو قرآن کیوں بنا دیا شان اولیاء قرآن علاموں کی شان ہے تو آخا کی بدرج اولا شان ہے کسی پیر کے مرید ہی کائنات پر غالب ہیں تو پیر بدرج اولا غالب ہے تو یہاں غوث فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہر ولی کی گردن پر میرا ختم ہے مانتے نہیں مانتے نہیں تو آپ کو ہم ولی مانتے نہیں غوث آزم کو ولی ہوتے ہیں کب غوث آزم کے خدم کو خبول کرنے کے بعد مصطفیٰ کا قلمہ پڑے تو مسلم غوث کا خدم لے لے تو ولی جب تک نانا کا قلمہ نہیں پڑے گا مسلم نہیں ہوگا جب تک نواسے کا خدم نہیں لے گا ولی نہیں ہوگا میرا یہ خدم اللہ کے بعض علیاء کی گردن پر نہیں کہا اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے تو معلوم ہوا ہر ولی نیچے غوث جلی اوپر یہ شان ہے غوث آزم کی یہ شان ہے غوث آزم کی تو غوث آزم کے نیچے ہو جانے والا اللہ کا ولی اللہ کا ولی جو غوث کے ماتحت ہو جاتا ہے غوث کے خدم کے نیچے آ جاتا ہے رب العرش عرش کا خدا اسے اپنا دوست بنا لے کہا جانے والے کو خدم کے نیچے آنے والے کو خدم کے نیچے جو آیا وہ کیا ہو گیا اللہ کا ولی ہو گیا دوست ہو گیا ولی ہو گیا یہ دوست پھارسی کا لفظ ہے ولی عربی کا لفظ ہے ولی کا معنی کیا مطلب کیا ولی وہ دوست ترجمہ مطلب کیا کیا مقوم مقصد کیا تفہیم کیا فہم کیا ولی 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 الیلی ولی الیلی سے ولی ولیہ کے معنی عربہ تینہ خریب ہوا اسی سے ولی خریب ہونے والا فارسی میں دوست کہتے ہیں دوست کا معنی کیا فارسی ہے بے وسط رہنے والا لگ کر رہنے والا چمٹ کر رہنے والا اسے کیا کہتے ہیں ولی جو خوص کے خدم کے نیچے آ گیا وہ اللہ سے چمٹ گیا کس سے چمٹ گیا اللہ سے کس کا کہاں آیا کس سے چمٹ گیا اللہ سے کہاں آیا خوص کے خدم کس سے چمٹ گیا اللہ سے کہاں آیا خوص کے خدم کے نیچے دیکھا شانے خوصی آزم آیا کہاں خوص کے خدم کے نیچے ملا کر اللہ غوث ملے گئی اللہ مل گیا اسے غوث ملے گئی کیا مل گیا اللہ مل گیا ایسا کیوں ہوا اللہ کے رسول نے بتایا صحیح البخاری کے روایت ہے دوسری جلد میں کتاب الرعاق میں باب التوازوں میں ابو حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں ابو حریرہ بھی رابی آخا بھی رابی اللہ سے روایت کر رہی ہے اللہ کی روایت کیا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادلی ولیان وعد عادلتوہو بالحر جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا اس کا ستیہ ناس نہ ہو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جنگ آدنتوہو بالحر میں نے اعلان ہی کر دیا کرنے والاوں بھی نہیں کہا کر دیا تو معلومہ جو بھی دشمنی ہے اولیاء رکھتا ہے اللہ سے جنگ چلا رہا ہے اللہ سے جنگ لڑتا ہے اللہ سے جنگ لڑتا ہے تو بربادی کسی وقت ہے تو من عادلی ولیان تو ادابنتوہو بولے کیا بربادی میں تو کماتا ہوں جماتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں یاد رکھنا جنگ کے بربادی کیا ہے جو صحیح علم تو سمجھ نہیں سکتا یہ بربادی ہے حق تو پانی سکتا یہ بربادی ہے کسی بزرگ کا دامن حاصل نہیں کر سکتا یہ بربادی ہے پیر کو پیر سمجھ نہیں سکتا یہ بربادی ہے پیر کی صورت میں پیر کے خدا کو دیکھ نہیں سکتا یہ بربادی ہے اللہ نے تجھے بھروات کر دیا جن چیزوں سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ مجھے جو چیز پسند ہے وہ ہے فرائض اللہ کا کلام سوچے نہیں بندہ نفلی عبادتوں سے نفلی نمازوں سے نفلی روزوں سے نفلی خیرات سے نفلی حجوں سے نفلی نیکیوں سے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے نفلی عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے ہوتا ہوتا اتنا قریب ہوتا جاتا ہے حتی حببتو یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں کیا بنا لیتا ہوں کون بناتا ہے محبوب سبحان محبوب کون بناتا ہے سبحان تو یہ کیا ہوا محبوب سبحانی سبحان محبوب بنا لے تو کیا ہے وہ محبوب سبحانی یہاں تک کہ وہ محبوب سبحانی ہو جاتا ہے نفلی عبادتوں سے بندہ یہ پچیس سال جنگلوں میں رہا نفلی عبادتوں سے مجھ سے قریب ہوتا رہا بارہ سال گرجہ جمی میں مجھے پکارتا رہا مجھے منہتا رہا مجھے اپنی ادارے دکھاتا رہا مجھے راضی کرتا رہا خلق سے دور رہا خالق سے قریب رہا تو ہوا کیا محبوب سبحان نے اس کو محبوب سبحاری بنا لیا جب سبحان کسی کو اصلا محبوب بنا لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کیا دیتا ہے جنت دیتا ہے دور دیتا ہے غلوان دیتا ہے نہر دیتا ہے شراب دیتا ہے شربت دیتا ہے کیا دیتا ہے محبوب کو کنتو سماہ اللذی یسمعو بھی میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے میں ہو جاتا ہوں وہ کان کہاں رہتا ہے سبحانہ رہتا ہے کنتو سماہ اللذی یسمعو بھی اس کا کان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے وہ کان میں بن جاتا ہے تو خدا سے وہ سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے آنکھ کے ساتھ ہو جاتا ہوں خریب ہو جاتا ہوں لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا جواب جو آپ نے کہا اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا نہیں بھئی اس میں مسئلہ ہے تو ہوں گی وہی مسئلہ ہم بول رہے ہیں اللہ نے کیوں کہا آپ کو معلوم نہیں تو معلوم نہیں بولو آپ سمجھیں میں اس کے کان ہو جاتا ہوں ہم وہ معنی بھی مانتے ہیں علمانی جو کہا اللہ سے فرماتا ہے کان سے قریب ہو جاتا ہوں آنکھ سے قریب ہو جاتا ہوں اے حقیقت میں تو وہ ہر ایک کے کان سے قریب ہے ہر ایک کے آنکھ سے قریب ہے نہیں ہر ایک کے ساتھ ہے نا پھر محبوب کا فرق کیا رہا کان ہو جاتا ہوں کان کھو گیا سبحان ہو گیا میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں دستگیر جسے بناتا ہے اس کا دست خدا ہو جاتا ہے تو اب وہ ہاتھ کیوں نہیں پکڑے گا وہ ہاتھ کیسے جہنم سے نہیں بچائے گا وہ ہاتھ کیسے گرتوں کو نہیں سبھالے گا وہ ہاتھ کہاں خدا موجود ہے اب جو کوئی کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں دیتا اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور اس کا ہاتھ نہیں بچاتا وہ در پردے کیا کرتا ہے خدا نہیں دیتا خدا نہیں بچاتا ہاں جانے بغیر کہتا ہے انجانہ ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں